اکبال یہ کہتا ہے کہ امتِ مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ خراب آجائے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ آتا ہے کھانا سے اپنی رشتے جوڑ لے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے ہیں اکبال فرماتے ہیں سباب اس کا کچھ اور ہی ہے اس کو کچھ سمجھتا ہے سوال بندہِ مومن کا بے ذریع سے اکبال کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جب بندہِ مومن کے پاس پیسے نہیں رہے ان کے پاس جناب علاج ختم ہو گیا ان کے پاس دولت ختم ہو گئی اس وجہ سے وہ دنیا میں دنیل ہو گئی نہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے ہم نے ایسے گرانے بھی دیکھے ہیں جن گھروں میں فاقع کی نوبت ہو مگر وہ میاں بی بی آپس میں کشاک زندگی گزارتے ہیں اور ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کثیر دیا ہوا ہے مگر جنابی رات ہوتی ہے شوہر کا مو اس طرف ہوتا ہے بی بی کا مو اس طرف ہوتا ہے ایسے گرانے بھی ثابت ہوا کہ مال و دولت جو ہے یہ کسی گھر کی خوشحالی یہ عمل کا ذریعہ نہیں ہے فقط اب برداشت ہو محبت ہو اور رسول اللہ کے صاف غیر وشروط محبت ہو یہ وجہ ہے کرو میں ہم یورپ کے نقشے قدم پر چال گئے بتائیں کتنا سی گون ملا ہے یورپ نے تو اپنا جو ازدواجی نظام ہے خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا ہے بتائیں اولڈ ہوا ہاؤسز جو ہیں یہ کس معاشرے کی پیداوار ہے اولڈ ہاؤسز سمجھے نا جب باپ ساٹھ سال سے اوپر ہو جائے ستر سال سے اوپر ہو جائے اس کو انگلی سے پکڑو اولڈ ہاؤس میں سٹیج دو مہانہ اس کو وظیفہ دو فیس دو کہ آپ نے ہمارے باپ کو دو ٹائنگ دوائی دے دی نہیں ہے تین ٹائنگ کھانا دے دی یہ حالت ہے یورپ کی کہ جب ساٹھ ستر سال کا بابا ہو جائے وہ گھر میں اس کو لکھنا قبول نہیں کرتے قربان جائیے میرے آقا و مولا جو ہمیں دین دے کر گئے آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے جس کی رات بھی دن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے بات بخترین ہے وہ انسان جس کو بڑھاپے کے عالم میں اس کے بڑے والدین ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکتے جس کو بڑے والدین برہاپے کی عالم میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پاس سکے وہ بات بخت ہے اب بتائیں اور ہاؤسز کا کلچر آپ کو ملک میں لانا چاہتے ہیں حضور پاہ صلی اللہ نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ تم سب کی جو جنت ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے لئے چھوڑے ہیں یورپ والے تو اپنی بڑی ماں کو اور ہاؤسز میں چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر مہانہ فیسز دیتے ہیں اور ہفتے بعد ان کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہفتے بعد دیکھنے آتے ہیں وہ ابھی اس لئے کہ آیا کہ میری ماں یا باپ مر گیا ہے یا بھی زندہ میرے قریم آقا نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا والد یا والدہ زندہ ہے صبح اٹھے ایک پیار بھری نظر اس کے چہرے پر داو جن کے والدین ہیں وہ اس پر فخر کرے شکر ادا کرے اور جن کے نہیں ہیں وہ ان کی قبروں پر چلے گئے آقا نے فرمایا کہ صبح کے وقت اٹھ کر جو اپنے بڑے والدین کے چہرے پر پیار بھری نظر ڈالتا ہے میرا رب قریم اس کو ایک حج مغرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے یعنی ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور بات سنیں تمہاری اولاد جو ہے نا تو اولاد کا جو والدین کے ساتھ سنوک ہے یہ ایسی کتاب تم لکھ رہے ہو جو لکھتے تم خود ہو پڑھ کر تمہاری اولاد سنائے گی اس لئے آج نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں ایسا حج کا ثواب جو قبول شدہ ہو دنیا لاکھوں کروڑوں پر خرچ کر کے حج کرنے جاتی ہے مگر پتہ نہیں چلتا حج قبول ہوا یا نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو والدین کے چہرے پر پیار بھری نظر ڈال دے اس کو اللہ تعالیٰ قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ انسان کی بدبختی کا اصل وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کو اپنے ضروریات نہیں بتاتے اس کو اپنی خواہشات کا ذکر مجھے کرتے دوستو یہ بات ہے آقا ایک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ جس کا دین بھی دین ہے اور رات بھی دین ہے